موسیقی موسیقی آداب سسریکال نمشکال نیوز پلس ون سے میں شگوفہ پروین ہم آپ کو بتا رہے اسلامی کی تحاس کے بارے میں حضرت عیوب علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوگ علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کی بیوی حضرت یوسف کی پوتی تھی ان کا نام رحمت تھا حضرت عیوب علیہ السلام بہت کشحال اور بہت دولتمند تھے ان کے ساتھ بیٹے تھے اور ساتھ بیگیاں تھیں تین ہزار اوٹ تھے ہزاروں بکریاں تھیں پانچ سو غلام تھے جن کے بال بچے الگ اس طرح ان کے محل میں کافی بھیڑ بار چہل پہل رہتی اس کے باوجود یہ ہے ہمیشہ اللہ کا شکر آدھا کرنے میں لگے رہتے تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں شیطان آسمان پر جا کر فرشتوں سے باتیں کرتا تھا اللہ سے پچاسو قسم کی درخوشتیں کرتا تھا کبھی ان کی کوئی بات قبول بھی ہو جاتی تھی جب حضرت ایوب کو پیغمبری کا درجہ مل گیا اور ان کی عبادت کا صدقات خیرات میں بہت آگے بھڑ گئے شیطان ان کو شیطان ان کو اس کے یہاں کسی طرح گھس بیٹھ کرنے کا نہ کوئی موقع نہ اس کی گزارش تھی یہی بات دیکھ کر شیطان من ہی من اڑا کرتا اور ان کا سخت دشمن ہو گیا ایک بار ان سے غیبی آواز آئی کی اے من اون ایوب جو صبر و شکر والا بندہ ہے اس پر تیری کوئی چال اثر نہ کرے گی شیطان نے عرض کی اے خدا تو نے تو اسے دولت خوشحالی اور طاقت دے رکھی ہے اس کی آنکھیں اس کی اولاد کی دیدار میں روشن ہے جب سبھی کچھ اس کے پاس ہے تو وہ شکر کیوں نہ بجا لے گا اگر تو یہ نعمتیں اس سے لے لے تو وہے کبھی تجھے یاد نہ کرے اور تمہاری بندگی سے بیزار ہو جائے یہ میرا مخلص بندہ ہے شیطان نے کہا اگر مجھے اس کے مال اور اولاد پر تسلل دے دے تب معلوم ہو کی اس کی بندگی کیا ہے اور کیسی ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہو کی وہے کتنا شکر گزار میں رہتا ہے حکم ہوا جا ایوب کے مال اور اولاد پر میں نے تجھے تسلل کیا ابلیس کی خوشی کا کوئی ٹکانہ نہ رہا اس نے اپنے پوری امت کو جمع کیا اور صورتحال بتائی پھر کیا تھا کچھ شیطانوں نے اس کے حکم سے حضرت ایوب کی بکڑیوں اور مویشیوں کو پانی میں ڈوبا دیا شیطان ووالے کے روح میں حضرت ایوب کے پاس آیا اور بکڑیوں اور مویشیوں کے ڈوبنے کی بات بتائی حضرت ایوب نے فرمایا کہ شکر ہے اس خدا اکا جس نے اپنے مہربانیوں سے یہ ہے سب کچھ دیا اور پھر واپس لے لیا شیطان مایوس واپس گیا اپنے لوگوں سے بولا ایوب کی خیتی خلیان میں آگ لگا دو چنانچہ انہوں نے آگ لگا دی اپنیس اس بار وکیل کی شکر میں حضرت ایوب کے پاس آیا اور بولا تم یہاں نماز میں لگے ہوئے ہو اور تمہارے خیت خلیان چل کر راکھ ہو رہے ہیں باغوں کے ہرے بھرے پیڑ سوک رہے ہیں حضرت ایوب نے فر وہی جواب دیا اور پہلے ہی کی طرح دل کی دل کی یکسوی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہے شیطان پھر مایوس وے نموراد ہوا اسی طرح یہ سلسلہ برابر چلتا رہا اور برابر شیطان کسی نہ کسی تباہی کا ذکر کر کے حضرت ایوب کا دل خدا کی عبادت سے ہٹانا چاہتا تھا لیکن ہر بار حضرت ایوب آلے سلام اسے وہی جواب دیتے اور وہے اسی طرح مایوس وے نموراد واپس چلا جاتا بیٹے اس گھر کے گرنے سے دب گئے پھر ان سے پھر انس نے حضرت ایوب کو اس دردناک حادثے کی خبر دی اس وقت بھی حضرت ایوب نے صبر کا دامن حادثے نہ چھوڑا اسی طرح شکر آدھا کیا جس اتمنان سے پہلے کیا کرتے تھے پھر اس ملعون عبیس نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کی اے اللہ ایوب جانتا ہے اس کو مال اور اولاد کے بدلے اس کے سبر کی وجہ سے تو اس سے دگنا انعیت کرے گا اس لئے اسے کوئی پریشانی نہیں ہو اگر تو ان کو اس کے جسم پر تسلط دے دے تب ہی اندازہ ہو سکتا ہے کیوہے کتنا شکر گزار بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے اس کے بدل پر سوائے زبان دیو اور کانوں میں مسلط کیا اگلیس نے فرصت پا کر جب جادوگر کی طرح ان کے ناک میں ہوا فوکھی ان کی غرمی کا اثر پورے جسم پر ہوا اور خجلی شروع ہو گئی گوشت ہٹی گلنے لگی مریض جڑ پکڑنے لگا پورے جسم میں کیڑے اور گئے بدل آنے لگی یہ ہے مریض کہیں دوسروں کو بھی نہ رحمت ان کی دیکھ بھال میں پوری طرح جھٹی گئی جب پوری جائدات یہاں تک کی مکان تک تباہ ہو گئے تو بیوی مزدوری کرنے لگی مزدوری کا آدھا حصہ تو حضرت عیوپ کے علاج موالزے میں اور ان کی دیکھ بھال میں سہت بحل کرنے میں خٹ کر دیتی اور آدھے حصے میں سبر کا پیٹ پالتی اس طرح بیوی رحمت جب مزدوری کرنے نکلتی تو ملوان اس راستے میں کھڑا روز انہیں ملتا اور اور انہیں مزدوری کرنے سے منع کر تھا کہتا تو اتنی خمصورت ہے تجھے کہی تجھے کیا پڑی ہے تم کیوں برباد ہو رہی ہو جس پر اللہ کا گزب نازل ہو رہا ہے مصر کا یہاں ایک مالدار سردار ہے جو بڑے عودے پر ہے تو اس بیمار کو چھوڑ کر اس سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی کی تیری زندگی سخت سے عوض رہے لیکن بیوی رحمت تو پک کی مسلمان تھی پیغمبروں کی بیٹی پیغمبر کی بیوی جو تھی وہ شیطان کی اس بات پر ذرا بھی دھیان نہ دیتی بلکہ رات میں حضرت ایوب سے ساری باتیں کہہ دیتی جب حضرت ایوب فرماتے تو ہرگز اس کی بات نہ ماننا وہ ابلیس ہے اور وہ ترہے کی بے بنیاد باتیں کہہ کر تمہاری آخرت بگاڑنا چاہتا ہے وہ تمہیں سیدھے راستے میں بہکانا چاہتا ہے پھر ایک دن شیطان نے ڈاکٹر کی شکل میں آ کر بیوی رحمت سے کہا کرچہ اس مرض کا علاج سور کا گوش اور انگور کی شراب ہے جس کے علاوہ اور ان کو صحت نہ ہوگی بیوی رحمت نے مجدوری ملنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بحال کرنے کے لئے یہ دونوں چیزیں حاصل کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کی یہ دوہ ڈاکٹر نے بتائی ہے حضرت ایوب نے یہ غصے سے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا کی میں شیطان ہے تو نہیں جانتی کی پیغمبر پر یہ چیزیں حرام ہیں اگر میں اچھا ہوں گا تو سو لکڑیاں اس کی سجا میں تم کو ماروں گا بیوی رحمت اس طرح کی باتوں سے بدل ہونے سے بجائے لگتار ان کی سیوہ میں لگی رہی اور دن رات ان کی دیکھ بھال میں لگی رہی حضرت ایوب بھی ایک مسیبت میں مسیبت سے پورے صبر اور برداش کے ساتھ اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے رہے انہوں نے اس حال میں بھی اس کی عبادت اور ذکر کبھی غفلت نہ کی آسمان کے فرشتے دھرتی پر آ گئے انسان حضرت ایوب علیہ السلام کے اس صبر پر حیران رہ جاتے تھے جب جب ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی تو حضرت ایوب کی عبادت اور ذکر میں کوئی کمی نہ ہوئی تو ابلیس کا دل جلن کی آگ سے بھڑک اٹھا لیکن بہے کر ہی کیا سکتا تھا جب زمانہ مسیبت کا گزر گیا اور سکھ چین کا وقت آیا حضرت زبرین اس جھوپری میں آئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی صحت اور خوش قبری سنائی ان کا ہاتھ پکڑا اس جگہ سے اٹھایا فرمایا اپنا پاؤں سیدھے زمین پر مار پاؤں مارتے ہی گرم پانی کا ایک چشمہ اُبل پڑا اور پھر حضرت زبرین کے اشارے پر انہیں اس نے گسل کیا گسل کرتے ہی جسم کا پورا روگ دور ہو گیا پھر حضرت زبرین کے کہنے سے بایا پاؤں زمین پر مارا ایک تھنڈے پانی کا چشمہ بہنے لگا جسم سے آب حیات جیون رس پیا اندر کی تمام تقلیف دور ہو گئی حضرت حضرت حسی سے پہچان کیا تندر دیکھ کر اللہ کا شکر کیا اب بی بی رحمت کو سو لکڑی سے مار کر سزا دینے کا مش حضرت عیوپ علیہ السلام کو سکھایا کی تازی تازی تلیوں کو ایک ساتھ باندھ کر انہیں مارو اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بی بی رحمت کو سزا بھی مل جائے گی پھر وہ لوگ جھوپڑی سے مکان میں گئے اللہ کی قدرت سے حضرت عیوپ کے تمام مویشی جانور اور شایداد نوکر وغیرہ سب کچھ تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ جو اولاد ان کی فنہ ہوئی تھی ان کو پھر زلہ دیا اور دو گناہ سمان انعیت کیا پھر صحت کے بعد حضرت عیوب تبلیغی دونے پر روم والوں کے پاس گئے اور اسی ملاقات میں ان کی مفات ہو گئی موسیقی موسیقی